کہیں ٹیمر ہو کسی جگہ دماغ کے اندر کسی جگہ بھی ٹیمر بن گیا ہے ٹیمر کا علاج جو قرآن سے مجرب ہے وہ سورہ بکرہ کی دو سو انسٹھ سے لے کر دو سو چھہ سٹھ تک انگلی کا اشارہ کر کے ہر نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے بندہ دوسرا بندہ اس کو دم کر سکتا ہے اگر اوبری کے اندر ہے دماغ کے اندر ہے جسم کے کسی حصے میں بھی اگر ٹیمر ہے یا پانی جبہ پیٹ میں آ جاتا ہے فپڑوں میں پانی آ جاتا ہے پیٹ وہ ہیپیٹیسی کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ آیتیں جو ہیں دو سو انسٹھ سے لے کر سورہ بکرہ کی دو سو چھہ سٹھ تک انگلی کا اشارہ سے ساتھ نہیں لگانی انگلی کا اشارہ سے جو بھی بندہ اس کو پڑھ کے دم کرے گا اللہ کے فضل سے وہ سکڑ جائے گی ختم ہو جائے گی اور کھانے کے لیے تخم ملنگا ہوتی ہے جو یہ جو پانی میں گرمی میں جو بھگو کر کھاتے ہیں اس کو خوشک آپ اثر کی نماز کے بعد آدھا چمچ پانی کے ساتھ اس کو خوشک تخم ملنگا یہ آپ لیں گی تو انشاءاللہ جہاں بھی ٹیومر ہوگا یہ فیزیکلی بھی آپ کو فائدہ ہوگا روحانی طور پہ بھی جب آپ قرآن پڑھ کے دم کریں گی اللہ کے فضل سے ہم نے دیکھا اتنے سے بڑے سر لے کر آتے ہیں بچوں کے موسیقی